صلاة التراوی مسجد میں نہیں آسکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں بچوں کو کہا گیا لیکن چھوڑیے گا نا یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے آج کل دین بزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر مدرسے پر تراوی پر ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں جبکہ ماہ سیام کے قیام پر میرے اور آپ کی آقوں مولا نے بشارہ دیتے ہو فرمایا من قام رمضان ایمانم و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبہی جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے تو اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا ضرور حاصل کیجئے گا من کی سترائی افت اور پاکیزگی کا سامان کیجئے گا اللہ آپ سب کو اپنی امان میں اپنی حفاظتوں کے حسار میں رکھے